منصورِ دوائے سے پہنچا صدائے سنایا دو جگہ بھائیوں کیا صدیت یادی سنایا اور ایک بھائی کے دہاں تم نے صدیت سنای ہے اب ہم تمہیں عبرت دکھلا چاہتے ہیں عبرت نصیحات کہیں بشارت ہے کہیں ادارت ہے نبی مشیر اور نبیر دونوں پر آئے گئے ہیں انہیں خوش کرو جنرل کی مشاربی دوئے ہیں دراؤ بھی چانم سے دراؤ دو جنا فضائی علی سنایا ایک بھائی نے کہا درہ سارا عبرت کیا پر دشمن احیبیت کا انجام کیا ہوتا ہے کہ ایک بھائی ہے جس کے دلوں میں محبتِ علی ہے اور دوسرا بھائی ہے جس کے دل میں نفرتِ علی ہے نفرتِ علی والے والے دشمنی احیبیت پھالے والوں کا انجام اس دنیا میں کھا ہوتا ہے وہ جا کے دل ہو منصورِ زبانی کہتا ہے میں گیا ہاں اس کے بھائی کے دروازے پر جو دشمنیا ہے احیبیت تھا جس کے دلوں میں علی کی دشمنی ہوتا ہے نماز پڑھا تھا میں اس کے بعدوں میں بھرا ہوا اس کے سر سے بھنی گئی تو میں نے دیکھا اس کا خر خندیر کی طرح ہے خندیر کی طرح اس کا خر میں تاجب ہو جائے کہ یہ انسان کی شکل میں اس کا خر جانور کی طرح ہے جب اس کے چہرے پر ہو گیا تو پتا چلا چہرہ بھی خندیر کی طرح ہے تو میں اس کے پہلے میں بیٹھا ہوں میں نے پوچھا مانجرہ کیا ہے تم نماز پڑھ رہے ہو بندیر میں آ رہے ہو سب کچھ عبادت ہے خدا کر رہے ہو لیکن تمہارا زر مددہ ہو گیا ہے تمہارا چہرہ پڑھا ہو آخر ہے تو اس نے کہا یہ آدھا دے لائی ہے کیسا آدھا کہا میں دشمن نے اہلے بیٹھا ہوں میں روزارہ آئی پر لانت کرتا ہوں سب کچھ کرتا ہوں اب جبہ ہمتین جب آتا ہے تو میں زیادت کرتا ہوں مارویا نے ستر سال تک مولاری کے خلاف نہیں کروایا ہے لوگ دلوں دناغیتے سے ممبروں پر آجا مولانی کی شاہ دناغیت کا لما حضر کرتا یہ معحول شاہ میں بنایا ہے اس معحول میں دشمنی عیقی ریز مالے گئے یہ کہتا ہے میں نے لوگ آجا مولانی کی سب کچھ کرتا ہوں جو میں نے کہا دناغان ہزاروں کی تعلقات بھی کرتا ہوں کہتا یہ اگرام میرے آنکھ لگی اب میں نے دیکھا کہ حضر کوسن کے پیانے اجیبیت بیٹھے ہوئے ہیں اور یہی سائل میں بھی بیٹھا ہوں نبی کریم مولا حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سے سماتے ہیں یہاں بیتا حسن سب کو حضر کوسن کچھ سے سلام کرو مولا حضرت مصطفیٰ علیہ السلام سب کوسن پیش کیا نبی نے دیکھا کہ اس کو بھی پھلا چو مولا حضرت نے فروایا نانا جان میں اس کو حضر کوسن کیسے پھلا ہوں میں اسے جانے کوسن کیسے پھلا ہوں یہ وہ بندہ ہے جو روزانہ میرے بابا پر سب کو شکم کرتا ہے اور جبعے کے دن تو کہانات بڑھا لیتا ہے میں اسے کیسے کوسن پھلا جاتوں بس یہ سننا تھا کہ رسول اللہ غضرناک ہوئے اور اپنی جگہ سے رکھے اور اس دشمن اہل بیت کے قریب آئے اور آنے کے بعد کہتے ہیں تو میرے بھائی علی پر سب سے شکم کرتا ہے اور یہ کہتے ہیں ربی نے کہا کہ میرا بھائی میرا نانشین ہے قصیم النعرم ایللہ ہے ساکی اے قوصر ہے وسیعہ رسول ہے سیدو الوسیر ہے تو اس کے خلاف میں کرتا ہے یہ کہیں کہ ربی نے اتب ناک حالت میں اس کے اوپر ٹھوکا اور جیسے یہ ربی نے دھوٹا میں سے یہ بیتا ہوا پاس سے تو دیکھا چہرہ بھی بگن لیا ہے اور سر بھی بگن لیا ہے عدیدہ ایگرامی محبت اہل بیت جسا میں صدم رہیے جیسا اہل بیت نے چاہا ہے ویسا کی یہ یہ دل ہمارے دیان یہ جاب یہ بلنیس یہ ہمارا ورات یہ ہمارا خانان یہ ہمارے دوست یہ ہمارے اہبان یہ ہمارے انیوان یہ ہماری ملیس یہ ہمارے خانان یہ ہماری شبدالی یہ کہے کہ جو ہے اہل بیت کی رہا سے دور نہ جائیے اہل بیت کی رہا پر ثابت رہو جہاں تک ہو سکے ذکر حسین میں شامی ہو جاؤ جیسا جنبہ اپنی ملیسوں میں ہو ویسا ہی جنبہ ہر ملیس کا ہو تب تو یہ محبت اہل بیت کی رہا ہے ورنہ ہم ملیس کریں تو دھرکتہ ہے گلانے کے لیے اور دوسرے ملیس کریں تو ٹائم نہیں ہے یہ محبت کا ادھار دی بس رفیت ہے تو نکالو یہ وہ طور ہے جس میں ایمان بچانا بڑا مشکل کام ہے اس نے آمانگی زیادہ ہوئی چاہیے آمانگی یوتیانی زیادہ ہوئی چاہیے زندگی نے تو یہ مسروف کر دیا ہے لیکن کیا مسروفیت کی وجہ سے والے باتیں چھوٹی جائیں کیا مسروفیت کی وجہ سے محبت احلی سے دور ہو جائیں کیا مسروفیت کی وجہ سے دمیر حسین سے دور ہو جائیں انہی مسروفیت میں وقت نکالو مسروفیت کو محبت حسین کو قبول کرلو دین داری کو قبول کرو اپنے داری کو قبول کرو ملیس و ماتب کو قبول کرو ایسا نہ ہو کہ مسروفیت کی وجہ سے محبت نکالنا چاہیے اس کے لئے وقت نکالنا چاہیے آمانگا ہونا چاہیے وقت بڑا خیمتی ہے اہلی بیرس کی تغلیفوں سے بزر لے گئینا شہدانی فاطمہ کی پسنیاں یاد کر کے ہوتی ہیں یہ وہی دین ہیں دربانے کی جنرے کو یاد کر کے ہوتی ہیں یہ وہی دین ہیں موسم کی شہادت کو یاد کر کے روپے ہیں یہ وہی دین ہے آبے کے گھرے میں رسیوں کو اپسندہ یاد کر کے روپے ہیں یہ وہی دین ہے شہدانی گھر سے پتہ رہی بہتا پچھتا بھی یہ وہی دین ہے اور اسی موپی پسنیوں میں اپنے بابا کو یاد کر کے رو رہی ہیں اور اب اگر کوئی ظانیم یہ کہے کہ فاطمہ سے کورونے کے لئے بس کوئی کر لے تو فاطمہ کے لئے کتنی ازیدی ہوگی